اسرائیلی فوج کا سب سے بڑا دشمن محمد زیف کون ہے اسرائیلی فوج محمد زیف کو مارنے کی کتنی بار کوشش کر چکی ہے محمد زیف کون ہے اور یہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن کیوں ہے اسرائیل محمد زیف سے اتنا کیوں ڈڑتا ہے کیا محمد زیف کی کوئی پہچان ہے کیا ان کی کوئی حالیہ تصویر ہے اور محمد زیب کو کس طرح پہچانا جا سکتا ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظیشان آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فرطہ راپ ڈیٹس نیتی رہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد زیب کی کوئی پہچان نہیں ہے یہ جو تصویر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ محمد زیب کی آج سے تقریبا پچیس بڑس پہلے کی تصویر ہے اس کے بعد ان کی کوئی شناخت نہیں ہے آپ ان کا کوئی پتہ نہیں یہ کیسے دکھتے ہیں اس لیے اس پوری ویڈیو میں صرف انہی کی ایک کسی تصویر کو دکھایا جائے گا اسرائیلی فوج نے غزہ پر حالیہ حملے کے دوران حماس کے فوجی کمانڈر محمد زیب کو قتل کرنے کی دو بار کوشش کی مگر دونوں بار نہ کام رہے اسرائیلی فوج کے ترجمان حدائی زیبرمین نے منگل کی رات میڈیا کو بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے محمد زیب پر گزستہ دیڑ ہفتے کے دوران دو بار حملہ کیا مگر وہ بچ نکلے تاہم دوسری جانب حماس کے ذرائع نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی جانب سے نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے اسرائیل ٹائمز نے غزہ کے صحافی ابراہیم المدہون جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حماس سے خاصے قریب ہیں کے حوالے سے لکھا ہے کہ محمد زیب مکمل کنٹرول کے ساتھ لڑائی کی قیادت کر رہے ہیں مبینہ قتل کی خبر نشر کرنے کا مقصد صرف اور صرف نفسیاتی جنگ ہے اگر اس خبر کی ازاد ذرائع سے تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ اسرائیل نے محمد زیب کو نشانہ بنایا ہے حماس کے فوجی کمانڈر محمد زیب پچھلے پچیس بڑا سے اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر موجود ہیں اور اطلاعات کے مطابق اس سے قبل کمز کم پانچ بار ان کی جان لینے کی کوشش بھی کی جا چکی ہے اور وہ بار بار زخمی ہوتے رہے ہیں مگر ہر بار بچ نکلتے ہیں محمد زیب اسدود دین القسام برگیڈ کے کمانڈر ہیں جو حماس کا ملٹری بھی ہے قسام برگیڈ کو امریکہ اور یورپی یونین نے دہشتگرد تنظیم قرار دے رکھا ہے اسرائیل کا الزام ہے کہ اسرائیلی شہریوں پر ہونے والے کئی حملوں کے پیشے ان کا ہاتھ ہے اس لیے انہیں عام طور پر اسرائیل کا دشمن نمبر ایک سمجھا جاتا ہے محمد زیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دریسی ساختہ بم بنانے کے ماہر اور اندہ اسکری صلاحیتوں کے مالک ہیں بی بی سی کی ایک ڈیپورٹ کے مطابق محمد زیب نے بم سازی کا فن حماس کے راہنما یحییٰ ایاس سے سکھا تھا جو بم بنانے کے ماہر تھے اور انجینئر کے نام سے مشہور تھے اور مبینہ طور پر فرستینیوں کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے خود والے خود کچھ حملوں کے ماسٹر بائنگ بھی تھے محمد زیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غزہ کے نیچے سرنگوں کے وسیع جال کے نگران بھی محمد زیب بھی ہیں ان کا اصل نام محمد زیاب ابراہیم المسری ہے مگر چونکہ محمد زیب کا اصل اور مستقل شکانہ کوئی نہیں ہے اس لیے وہ زیب کے نام سے مشہور ہو گئے محمد زیب عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب مہمان کے ہیں وہ انیس سو پینسٹھ میں خان یونس میں پیدا ہوئے تھے البتہ بعض دوسرے ذرائع کے مطابق ان کی پیدائش کا سال انیس سو ساڑھ ہے محمد زیب نے کالج میں سائنس کی تعلیم حاصل کی اور انیس سو ستاسی میں حماس میں شامل ہو گئے دو ہزار دو میں وہ اسرائیل کے ہاتھوں سلاح شہادتہ کے قدل کے بعد القصان بڑگیٹ کے سربراہ بن گئے محمد زیب کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں اور ان کی شخصیت کے گرد اسرار کے تانے بانے بنے ہوئے ہیں وہ خود میڈیا پر ظاہر نہیں ہوتے اور ان کے بیانات ترجمانوں کے ذریعے ہی منظر آم پر آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے جاسوسوں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مسلسل ان کی طاق میں رہتا ہے اور متدد بار انہیں جان سے مارنے کی کوشش بھی کر چکا ہے فرانس کے چینل فرانس 24 کے مطابق ان کی صرف تین ٹیلیویزن انٹرویوز موجود ہیں جن میں ان کا چہرہ اندھیڑے میں ہے محمد زیب کی کوئی حالیہ تصویر بھی نہیں ملی اور ان کی آخری مسدقہ تصویر 1999 کی ہے جب ان کی عمر چوبیس برس تھی جب اسرائیلی حملے میں ان کے اہل خانہ کا اقتقال ہوا تو وہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے تاہم بعض میڈیا اطلاعات کے مطابق وہ شریک ہوئے تھے مگر کسی نے انہیں پہچانا نہیں فرانس 24 کے مطابق محمد زیب کے سسر نے بھی اطلاع کیا ہے کہ ان کی اپنی دماغ سے صرف ایک بار 2007 میں ملاقات ہوئی تھی جب وہ رشتہ مانگنے ان کے پاس آئے تھے قتل کرنے کی بار بار کوششیں فلسطینی ویب سائٹ ارسرب کے مطابق فلسطینی حکام نے دو ہزار میں محمد زیب کو گرفتار کر لیا تھا مگر دو ہزار ایک میں انہیں رہا کر لیا گیا تھا اس کے بعد دو ہزار دو میں ان کی گاری پر اسرائیلی اپاچی ہیلیکوپٹر نے حملہ کیا جس میں ان کے دو ساتھی مارے گئے مگر محمد زیب بچ نکلے فلسطینی ذرائع کے مطابق ان کے سر پر چوٹے آئیں تھی جن سے ان کی ایک آنکھ زائع ہو گئی اس کے بعد دو ہزار چودہ میں اسرائیل نے ان کے گھر پر بمباری کر کے اسے زمین بوس کر دیا جس سے ان کی اہلیہ نو ملود بچہ ایک بچی اور چھے دوسرے افراد مارے گئے اسرائیل نے اعلان کر دیا تھا کہ محمد زیب اس حملے میں مارے گئے ہیں مگر بعد میں پتا چلا کہ وہ زندہ ہیں محمد زیب بدستور نشانے پر اکوار کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی جانب سے جنوبی کمانڈ کے سڑ بنا الزیٹ تولیدانوں نے کہا کہ زیب اسرائیل کے فوجی نشانے پر ہیں انہوں نے اسرائیلی ٹیلی ویین چینل ٹویلف سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ محمد زیب اور یایہ اسنوار اسرائیل کے نشانے پر تھے ہیں اور رہے گئے پانچ مئی کو مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے شیخ جراح میں فلسطینی خاندانوں کی بے گھری کے معاملے پر محمد زیب نے ٹیلی گرام پر ایک بیان میں کہا تاکہ حماس کی قیادت شیخ جراح میں ہونے والے واقعات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور قابضوں کو آخری بار خبردار کرتی ہے کہ اگر شیخ جراح کے لوگوں کے خلاف جاریت پوری طور پر نہ رکھی گئی تو مضاحمت خموش نہیں رہے گی بلکہ دشمن کو اس کی بھاری قیمت بھی چکانا پڑی آپ کی ویڈیو کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اگر محمد زیب کے بارے میں اور کوئی معلومات ملی تو لازمی طور پر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی آپ کی ویڈیو آپ کے کیسی لگی اس کا ہمیں فیڈ پیک ضرور دیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بار